ماری احمد وکیر میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسی ملے اور آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوشحان دیکھ گئتا ہوں نیازوکر آج ہم ذرا دھیان دیں گے روشنی ڈالیں گے پاکستانی پولیٹکس پر اور اوورال دنیا کی پولیٹکس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی پولیٹیشنز کے الاوہ آپ اگر اپنا دماغ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو ذرا اس ویڈیو کو آپ اور سے سون گئے نظر کر ملسونی بہت بڑا ایک اٹلی کا سائنسدان تھا ہٹلر سب کو پتہ رہا ہے کہ بہت بڑا ایک پولیٹیشن رہا ڈکٹیٹر رہا اس کے علاوہ اتنے لئے اور ایسے پولیٹیشنز سنے وہ لسٹ میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پولیٹیشنز کی کیا کوالٹیز تھیں اور کیا ان کے اندر خوبیاں اور خرابیاں تھیں میں نے ان دونوں شخصیات میں ان کے نام لیا ان کی میں دو میٹھ کے اندر آپ کو تفصیل بتا دوں سب سے پہلی چیز انہوں نے اپنے ملک کے اندر مشہور کر رکھا تھا کہ یہ دونوں بڑی مذہبی ہیں یعنی کہ اڈاوف ایٹلر کی بات کروں تو وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جرمن قوم سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی لبر بھی نہیں ہے اس کی عوام کے ساتھ اس کا عشق ہے پیار ہے ملسونی جو ہے اس نے بھی یہ مشہور کر رکھا تھا اس کی جو ساری اٹنشن ہے وہ بڑی مذہبی ہے اور وہ ایک کیتھلک ہے وہ کس شر اچھا ہے بغیرہ 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 تو اس کے بعد جو ہی دنیا نے پڑھتا کھاتے ہوئے ان کو دیکھا تو انہوں نے انسانیت کے قتل کروائے لاشے کاٹی بغیرہ 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 محاملہ چلا اب آپ سوچیں ہوگا کہ میں پاکستان کو اس کے ساتھ اٹنشن کریٹ کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اندر کی موت کیسے ہوئی اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ بلسونی نے اپنے آپ کو مار دیا تھا اب اس نے اپنے آپ کو مار دیا گیا تھا اور اس کو مار کے گولی اس کے سینے میں ماری کی تھی اور بلسونی کو مار دیا گیا تھا ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی ماری اپنی محبوبہ کو مارا اور اپنے گار کو کہا تھا جو اپنا اس کا رکوالہ تھا اس کو کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر اس قدر تضاب پھینگنا جو میری لاش پچاننے کی قابل نہ رہے اس سے مراد یہ تھی کہ اس کی لاش کے ساتھ کو کچھ ایسا کرے کہ اس کی ہڈیاں ہٹلر کے صرف تین دانت ملے تھے جن کے ڈین اے رپورٹ ہوئی اور ڈین اے رپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ ہٹلر بھی اسرائیلی ہی ایک اپنیٹیز سے تعلق رکھتا تھا اس کا جو شجرہ نسپ ہے وہ اسرائیلیوں سے ملتا تھا ایون کہ اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی اسرائیلی ملوائے ہیں تو وہ اڈا آپ ہٹلر تھا اب اس ساری کہانی کو میں آپ کو سنا کروں رنزوکار پاکستان کے اندر آج کل بہت ساری میرومیوں کامے سامنے ہیں میاں نواشیل کی بات کریں تو ایک نانہ لگا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیلی پانگو لگ گیا تھا اب جاگ پنجابی جاگ تو میاں صاحب نے چار بار حکومت کی تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس میں سے پانچ نمبر میاں صاحب کو دینے پڑیں گے لاہور کی حالت اچھی ہوگی مختلف ہماری کنڈیشن اچھی ہوگی لیکن اگر ایک حکومت میں بیس بائیس صاحب رہتے ہو تو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی تحلیہ آپ کے پاس صلوک صرف 70 سالوں سے بنا ہو تو اس میں ہمیں سرے فیلس ملیار ملتا ہے چاروں سنگوں سے زیادہ ڈویلپ سب سے زیادہ پیسہ چریڈ کرنے والا سب سے زیادہ ہموناز والا ہسپیٹلز زیادہ بننے والا ہے یہ بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہے لیکن 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 اس طرح نہیں ہوا کہ ہم دس میں سے دس نمبر دے دیں جیسے یہ بردگان ہے تو اسطنبول کی حالت بدل بھی جیسے دبائی کا آج سے دو ادا دو میں کیا تھا اور دو ادا تہیس میں کیا ہے پھر یہ ساری چیزیں اگر ہم جھوڑیں تو میاں صاحبان نے اس طرح حدمت نہیں کی لیکن اٹیشنی اور مورل ہی کی ادا قومیت کی بنیاد پر میاں صاحبان اپنا پنجابی ہونے کا بھی ایک ڈھونگ رہ چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بڑا عجیب سا پولیٹیشن شو کرتے ہیں جیسے ان کے ساتھ پورا پنجاب کھڑا ہے اور اگر وہ نہ رہے تو پورا پاکستان ٹوٹ جائے گا تو ان کے ووٹر سپورٹر کو دیکھنا چاہیے کہ کومیت پر بات ابھی بھی برداشت نہیں چاہیے پاکستان ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا پنجاب سندھ وروشستان کپک گلویت کشمیر یہ سب ہماری جان ہیں آن ہیں بان ہیں شان ہیں ان کو ہمیشہ کٹھا رہنا ہے اور یہ کٹھے ہی رہیں گے اور اسی طرح مرد ترقی کرتا رہے گا حضرت زرداری صاحب کی بات ویسے تو ان کو کہا جاتا ہے خطروں کا ٹھلائی ویسے ان کو کہا جاتا ہے سب سے یاری ویسے ان کو کہا جاتا ہے سب پر بھاری لیکن ان کے در بھی کومیت کا جو ہے بہت بڑا انسر پیاد رہتا ہے سندھی کار جی طرح انہوں نے کھیلا مانا کہ پنجاب کھپے کا نعرہ اگر وہ بار سے بڑی زرداری صاحب نے جو یہ کارڈ کھیلتے ہیں اکثر سندھ کا تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ نہ کھیلیں نہ وہ کھیل لیں دیں کیونکہ کراچی ہماری اشارک ہے بہت بڑا ایک پاکستان کا وجود اپنے کسی ایک خوٹ کھتے کے بغیر نہیں ہے کشمیر ہو پنجاب ہو سندھ ہو گلوچستان ہو ہمارا ایک ایک چپا اپنا ہے ساتھی ہے یہ کوئی اس کو ہم سے علیدہ کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کو کربائے گا اب بات جاتے ہیں خان صاحب خان صاحب کی بہت بڑی تداس وٹر کی وٹر کی اکی پی کے اندر ہیں اور خان صاحب اکثر اور بیشتر اپنے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے جیر پر ڈالا گیا تو ہم دو لفت ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے خوبے ودا نہیں ہے یہ کیوں کرتے ہو ایسی بات یا ہمیشہ بھی یاد دلائیات آتا ہے کہ بنگال کا جو واقعہ اگر بنگال کا یہ واقعہ کریئیٹ ہو چکا ہے اگر بنگال کا ہم لوگ بھلکتے ہیں خان صاحب آپ کی اپنیت نہیں رکھتی وہ ایمیت نہیں رکھتی جگہ ابراہ خان صاحب کو یہ بات کیا دھرانی چاہیے ہمیں کہ خان صاحب آپ کی زندگی بڑی اپنیت ہے آپ کے لیورز کے لیے پاکستان کی بھی لیکن آپ خان صاحب پاکستان کو دور لٹ کرنے کی بات مات کریں یہ بات بے شک کفریہ کلمہات ہے میرے کے لیے کیوں کو فی اکل مہاتے ہیں وہ شخص جو اپنی ذاتی مفاد کی ہاتھ ہے ذاتی مفاد ہی یہ رب پرسی ہے ہمیں سب پتا ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی غمران ہیں جن میں زرداری صاحب صحب فریس عمران خان صاحب صحب فریس نماز شریف صاحب صحب فریس مولانا فضل الرمان صاحب صحب فریس الطاعف حسین صاحب صحب فریس جتنے بھی حکمران ہیں محض ایک اورسی کے لئے اتدار میں رہنے کے لئے قومیت کو محاجر کو سنی شیعہ کو پنجابی صندوق یا اس طرح کی کارڈ ریوز کرتے ہیں اور ہم بطور عباب کیا کر سکتے ہیں جو میرے سارے لوگ دے رواب کا مقصد نظیم کر اب آپ کو سمجھ آئے گا ہمیں بطور پاکستانی اپنا کردار عطا کردے ہیں we don't need any kind of these bloody politicians those who said کہ پاکستان پونٹ سکتا ہے پاکستان ایسے ہو سکتا ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہیں کہ ہماری ذات پاکستان کے آگے نہیں ہے وہ ہمیں لوگ چاہیے جو ہمیں potentially moral یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ آنے والی نسل ہیں آپ گالی مت نکالو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو انیوینشنز کی بات کریں نئے جیتر بات کی بات کریں برادہ جو ہریں ان کو بند کرنے کی بات کریں وہ یہ بات کریں کہ نئی شرچ کیسے بنوانی ہے نئے موسیکل کی لانچی کیسے ہوگی پانی پر گاریاں کیسے چلے گی دنیا کو ہم نے اپنی انیوینشنز کیسے بیچنی ہے کوئی نیا فون کیسے بنے گا کوئی نئی ایپس کیسے کیریئٹس ہوں گی ہم وٹس اپ دنیا کیسے محاب کر رہے ہیں چائنہ میں کوئی بھی ٹیکنولوجی ان کے ملک کے اندر سے باہر نہیں آتی اور باہر سندر نہیں جاتی وہ اپنے فون استعمال کرتے ہیں ہم نے اپنے اگر ملک کو پاور کرنا ہے تو ان اوپر بیٹھے ہوئے اکمرانوں کو وہ اکمران اگر چلی ہوگا جو کولی فائل ہو جو پڑے لکھے ہو جو نئی سوچ کے متحمل ہو جو نئی سوچ رکھتے ہو اور ہمارے ملک کو صحیح ڈریکشن ڈال سکے یہ جو نئی سو تنی کی طرح لڑنا ہے ناظری زبکار میرا لیڈر ایسا میرا لیڈر ایسا میرا لیڈر ایسا وہ بند کریں وہ لیڈر آپ کو جانتا نہیں ہے آپ اپنی دھاڑی لگائیں آپ بستوروں کی طرح اس دنیا میں کام کرنے کے نہیں آئیں کیونکہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہے اسی طرح اندھا دھون سپورٹ کرتے رہے اندھا دھون فالو کرتے رہے تو کل بھٹو کی زدہ رہے گا امران بھی زدہ رہے گا نماشرین بھی زدہ رہے گا لیکن آپ مر چاہیں گے آپ کے بلدین بیواری سے مر جائے گے آپ کے آنے والی حسنیں مر جائے گی لیکن یہ سارے لوگ زدہ رہے گے آپ کے اولادیں آنے کے ان کو بوٹر سپورٹ کریں گے آج بلاور بچ سے اقتدار آنے کے لیے تو دوسر حمزہ جو ہے وہ بھی تور رہا ہے خان صاحب کا کوئی جانشین آج آئے گا بلانہ صاحب کی جانشین آج سکھے ہیں یہ سارے جو جانشین ہم پر مسلط کر جاتے ہیں آپ کا اور ہمارا بھی حق ہے ان اقتدار کی حوانوں کے دل لیکن یہ اقتدار کی حوانوں سے تب ہم وہاں پہ پہنچیں گے جب ہم نیچے لڑائیاں بند کریں گے ہم اپنے سکیز تیویلپ کریں گے ہم نئی انیونچز کی بات کریں گے ہم کچھ نئے تجربات کی بات کریں گے ہم نئی فیکٹویاں لگائیں گے ہم پلوٹ خریدنے کے علاوہ کوشش کریں گے کہ نئی طریقے سے ہم اس دنیا کو کیا دے سکتے ہیں کہ دنیا ہماری متعاد ہو جائے یہ ہم کریں گے تب ہی دنیا ہماری کو دیدہ ہوگی اور وہ ہماری امیت جاندے گی خدارہ آپس میں یہ پولٹیشنز کی لڑائیاں بند کریں نوجوان نسل اپنی انرجی پوزٹیف ویر میں سرک کریں اچھا موبائل شاپ بنائیا تو ملکی خدمت کرو اچھے طریقے سے کرو لوگوں کو اس کے اندر اپنا ٹیلنٹ پر موڈ کرو ایک اچھے آپ نئی ہیں آپ اچھے بالپر ہیں تو وہ بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں ملک کا نام روشن کریں اپنی فیلڈ کے ماسٹر بلاسٹر بن جائیں ہر شخص کیمرہ میں سپورٹنگ کارس دیزائنر کوئی بھی کچھ کر رہا ہے تو اپنی فیلڈ کے در اتنا مائر ہو جائے کہ دنیا اس کے کام بھی بیتا ہوتے کچھ نیا لیا جائے اپنی فیلڈ کے در تو یقین ہے آپ کا نام بھی کل اچھے لوگوں میں لکھا جائے گا اور اگر آپ کا نام لکھا گیا تو سنگی آپ کی ملک کا نام لکھا گیا اور اگر آپ کی ملک کا نام لکھا گیا تو لکھوا لیجئے گا ملک کی خدمت کرنا دیر کی خدمت کرنے کے متعادف ہے آپ جنتی ہوگے بلوگ لمبا ہوگا خیلجوہ میرے دیر کو دیجئے جدد دوارہ نئے بلوگ میں آپ سے حاضر خدمت ہوں گا اللہ نکمان